جی راظرین ٹیکس اور عوام پروگرام میں ایک پھر وقت کے بعد آزریں میں دوبارہ جاتا ہوں جناب مزہر سلطان صاحب صاحب کی طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ آج کل جو ہمارے ہاں اداروں میں ریفارمز کی ضرورت سمجھی جا رہی ہے اور یہ موجودہ حکومت نے بہت پہلے یہ کرپشن اور اس قسم کے حوالے سے بہت زور دے رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے ذمہ دار کیا صرف پولیٹیشنز یا سیاسی ادارے ہیں یا اس کا بیروکریٹ یا ان کو اور کس طرح سے اس میں بہتری لائے جا سکتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار صرف پولیٹیشنز یا سیاسی لوگ یا ان کو کہنا تھوڑا غلط ہوگا اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف پولیٹیشنز یا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کو آپ بلیم گیم کر کے ان کو بلیم کر دیں نیچے آپ دیکھیں کہ سسٹم کس طرح سے ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے آپ کے پاس انویسٹیگیشن ہوئی ہوئی ہے پروپر آپ کی سٹیٹسٹکس تھیک ہیں نیچے ہاری ادارے میں جس جس میں بھی آپ کو کوئی کرپشن کا خطرہ ہے یا نہیں بھی ہے تو یہ ایک ہمارا جو موڈرن نیشن سٹیٹسٹکس جو ہے وہ تو دیکھنا ایک طرف تو وہ جو ٹیکس دیپارٹمنٹ کلیکٹ کرتے ہیں تو کیا وہ کافی ہیں جو اور دعویہ یہ کیا جاتا ہے جیسے پریز مشر صاحب کے دور میں ایک پریکٹس ہوئی بہت زیادہ اور آرمی والیویسمن انوالویر تو دی ایکسٹینٹ آف بزنسمن کے ان کے ڈاکومنٹیشن کی گئے اور وہ اس وقت تک نظر نہیں آئی کہ اس کو بینیفیڈ لیا گیا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے آہ ڈاکومنٹیشن آف بزنسمن خالی صرف یہی صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی کریں ہر چیز کی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے جیسے کہ ہمارا ہیلت دیپارٹمنٹ ہے وہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوں ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہوں کہ کس علاقے میں کون کون سے سکولز ہیں کون سے ٹیچرز ہیں وہاں پہ کس طرح کے سٹوڈنٹس وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں یا جس طرح سے ہلتھ کی بات ہم کرتے ہیں تو کس علاقے میں سکولوں کے باہر تو بورڈ لگیا ہوتے ہیں کہ یہاں اتنے ٹیچرز ہیں اتنے سٹوڈنٹس ہیں لیکن اس کا تو کوئی بینیفٹ ہے ہی نہیں اس کا یہ ہونا چاہیے اور وہ بھی کن سکولوں میں لگیا ہوتے ہیں گورنمنٹ سکولوں کے باہر عام طور پر پرائیویٹ سکول تو یہ بھی مشکل سے لگاتے ہیں وہ سے یہ لگاتے ہیں کہ ہمارے فلاں اتنے فل نمبر لے رہی ہے جتنے نمبر لینے تھے اس سے بھی زیادہ لینی ہے میں بھی بات کروں کہ داکیمنٹیشن پھر ہر چیز کی ہونی چاہے صرف اس بات کی نہیں کہ صرف ٹیکس پیئر کی ہی ڈاکیمنٹیشن ہو پھر بزنسز کی بھی ڈاکیمنٹیشن ہوگی پھر انڈسٹریز کی بھی ہوگی پھر جتنے بھی ہمارے باقی سسٹم چل رہے ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہے یا ہمارا ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کی خاص طور پر کیسے کیا رہا سکتا ہے وہ تو ہے ان کی بہت وہ تو کہتا ہے ہمارے پاس ہے تو سٹیٹسٹکس کو ہمیں بہتر بنانے ہیں ہمارے سٹیٹسٹکس کے ڈیپارٹمنٹ کو بہتر بنانے ہیں ہمیں نمبر کا پتہ ہو کہ کون سی علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں ان میں سے کتنے کریمنل ہیں یا اگر ہم ٹیکس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو کتنے ٹیکس پیئر ہیں ٹیکس نیٹورک میں آتے ہیں ٹیکس پیئر کا تو پرابلا بھی نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہے وہ تو یہ استعمال نہیں ہو رہی میں کہتا ہوں ماشرے میں کیوں اس کا فرق کیا پڑھ رہا ہے کیونکہ باقی کوارڈینیشن نہیں ہے کوارڈینیشن نہیں ہے وہی میں بات کروں کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے کہ ان کے پاس سٹیٹسٹک باقی تو باقیوں کی نہیں ہے اسی لیے میں یہ بات کروں کہ ہر دیپارٹمنٹ کی اور پاکستان کے اندر جتنا گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہے وہ سٹیٹسٹک کو زیادہ امپورٹنٹس دیں تاکہ ہمارے پاس نمبرز ہوں ہمیں پتا ہو کہ کس جگہ پہ کون سی ہمیں پالیسی اپنانی ہے ابھی تو ہمیں سٹیٹسٹک نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی علاقے میں ہم نے کیا ترقیاتی کام کرنے ہے کہ اس میں نہیں کرنے شاید سٹیٹسٹک ہو بھی مطلب ہے یہ کہ اس کو ہمارے پاس نہیں ہے وہ آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے کمیونیکیشن نہیں ہے دیپارٹمنٹس کی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہے تو جب نیچے سی سسٹم ہمارا اس طرح سے تھوڑا سا ڈھیلا ہے نہیں آپ نے کوئی اس کو کنکریٹ بات کرے کہ کس طرح سے اس کو بہتر کیا رہا سکتا ہے اس کا یہ بہتر کرنے کا تو یہ طریقہ ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی ہر ڈیپارٹمنٹ کے جو سٹیٹسٹک دیپارٹمنٹ ہر ڈیپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اکاؤنٹس کا بھی سٹیٹسٹک ابھی وہ انہوں نے ڈیٹا ہی کٹھا کرنا ہوتا ہے تو وہ اس ڈیٹا کو پروپرلی ہی کٹھا کریں اس میں جو لوگ ہوں وہ کمپیٹنٹ لوگ ہوں اور وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ پھر اپنی پروینشل گورنمنٹس کو یا پروینشل گورنمنٹس ساتھ شیئر کریں پروینشل گورنمنٹ پھر فیڈرل کو بتائے کہ پوری ملک کا ایک سسٹم ہمیں پتا چلے کہ کسی علاقے کا کیا صورتحال ہے وہ سٹیٹسٹکس سے ڈیٹا سے ہی پتا چلے گا جب ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہم ڈیٹا نہیں ہوتا ڈیٹا تو ہے نا جی وہ تو کہتے ہیں ہر چیز کا ڈیٹا ہے آپ کو دیتے بھی ہیں سٹیٹسٹکس ایک سٹیٹسٹکس کے ڈیپارٹمنٹ ہے میں یہ جو میں بات کروں کہ وہ سٹیٹسٹٹکسٹیڈپارٹمنٹ کا کام کو زیادہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کس طرح سے بہتر بہتر ملایا سکتا ہے آپ کیا سمجھتے کی کوارڈینیشن وہ بہتر کہنے مختلف ڈیپارٹمنٹس کے اندر ایڈگیشن ڈیپارٹمنٹ ہے یا جس طرح سے ہمارا انوارمنٹ کا department ہے law کا department ہے ساری چیزوں کے ساتھ وہ ان کی coordination ہوگی data sharing ہوگی اب تو کیونکہ system بھی آگے بڑھ گیا ہے اب computers کے اوپر ساری بات آگئی ہے data sharing بھی آسان ہوگئی ہے تو یہ ان کے لیے بہت easy ہے لیکن وہ اپنے آپ کو upgrade کر ہی نہیں پا رہے یا government اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی جی یہ مطرمہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ بتائیں جس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کس طرح سے یہ system کو beneficial بنایا جا سکتا ہے اور جیسے مختلف developed country میں ہوا ہوا ہے system بہتر اس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے جی اس میں تو یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں مطلب جتنے بھی department ہے health department education department یا دوسرے police والا جو بھی department ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں لب اس میں ہر کوئی اپنی statics بنائے اور پھر coordination کرے department آپس میں coordination سے چلیں اور detail بتائیں یعنی سب سارا کچھ اس میں اگر اب تو ایسا modern زمانہ ہے کہ سارا کچھ computerized ہے تو وہ اس اس system کو اگر صحیح طریقے سے اگر چلائیں یعنی ہمارے ادارے تو تو یہ main چیز ہے کہ coordination ہو یعنی سب interconnected ہو جائے آپس میں یعنی بتائیں کہ جی ہمارا مطلب اتنے لوگ مطلب پولیس ہے تو وہ اپنے جو اس کے علاقہ اس کے under آتا ہے جو دیکھیں جو دیکھیں جو چیزیں اس کی آتی ہیں تو وہ ساری اس کو دیکھیں کہ اس میں کیسے لوگ رہ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں گھر میں یا اور مطلب کیا کرتے ہیں ان کے کیا ان کا پیشہ کیا ہے یا کیا چیز ہے تو وہ یہ ساری چیزیں اگر ادارے مطلب اپنے طریقے سے چلنا شروع کر دیں تو یہ ملکی ترقی کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا میں بھی سمجھتا ہوں کسی زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو ایک بیل گاڑی جو تھی نا بیل گاڑی کے پیچھے بھی نمبر لگے ہوتے تھے اور جو آگے بیل بیل تھا اس کے اوپر بھی ایک سٹم نمبر ہوتا تھا ہر درخت کے اوپر نمبر لگا ہوتا تھا یہ کون سا نمبر ہے اور کئی جا رہے ہیں تو رہ سڑک کے اوپر بھی برجی لگی ہوتی تھی وہ اس کے اوپر ڈسٹنس کتنا ہے اور کتنا آگے رہ گیا ہے جیسے میگما الار کے جو مالی ہوتے تھے یا کیا کہنے جو ان کے ملازمین ہوتے تھے وہ اس کو رکھتے تھے ذمہ داری ہوتی تھی اس طرح ہر روڈ بھی بلکہ کہتا ہے شہر شاہ سوری نے جب روڈز بنائی تو اس نے بھی لائٹ لگائی ہوتی تھی اتنی میل کے بعد وہ پہلی لائٹ اور وہ ڈارک سنٹر ہوتے تھے وہ وہاں آ کے ان کا ڈارک بنگلوز ہوتے تھے تو آج تو آر ایڈوانس ہو گیا ہے لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے اس کو آہ سسٹمائز کرنا زیادہ بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے بلکہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل کمپیریزم کیسے کرتے ہیں آپ بڑی مثال دی جاتی ہے جی یورپ کے ڈیویلپنٹری ڈیویلپ ہو گئے مطلب میرا یورپ میں ٹور تھا میں گئی تھی وہ کانفرنس تھی وہاں پہ تو وہاں پہ مطلب ان کا سسٹم اتنا زبردست ہے ان کے پیرس سیٹی میں جو ہے وہ اتنی انہوں نے اتنا ڈیویلپ کیا ہے اپنی کنٹری کو اور وہاں تو مطلب نالج یہ دیکھ لیں کہ ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اپنے اوورال سسٹم کا بہت پتا ہے یعنی یہاں اگر ہم مطلب پوچھے تو اتنا نالج نہیں ہوگا ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھے تھے تو وہاں انہوں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا تھا کہ یہاں کیا مطلب سسٹم ہے یا ڈیویلپمنٹ کا یا کس طریقے سے یہ سسٹم چلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں پہ ڈیسٹکس ہیں ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ڈیسٹکس ہیں اور وہ ڈیسٹکس جو ہیں وہ ہر ڈیسٹکس اپنے ہی جو اس کے علاقہ جو میں آتا ہے یا جو اس کی لیمٹس ہیں اس میں وہ اپنی مطلب ساری ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں کام کرتے ہیں اسی سے مطلب مل کے کام کرتے ہیں اور اپنی اپنی ڈیسٹکس کو جو مطلب علاقہ جو ہے ان کے مطلب آتا ہے تو اس کو اس کی ترقی کے لیے اس کے کام جو ہیں لوگوں کی فیل فیر کے لیے وہی کام کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تقسیم تو یہاں بھی ہے یہاں بھی اس علاقے میں یہ اسلام آباد کا علاقہ ہے کوئی پوچھتے والے ہی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کام صحیح نہیں کرتے ہیں بلہ وہ تھوڑا بہت تو کیا ہونا چاہی ہے آپ کا خیال کیا کرے وہ ادارے تو ہیں یہاں بھی کیا کریں تو وہ اپنا اپنا ڈیوٹیز ادا کریں نہیں تو کیسے کریں یہ تو اس کو کہتے ہیں ہم کیوں کروز ہے اس کیا پرپوز رہے وہ تو کہتاں ہوں اس سے زیادہ کر رہے جو ہمارے پاس ہیں آپ کیا سفجتے جیسے کو کریں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ سے تقسی مرکی جنہی ہے وہ تو کہتا ہوں کر رہے ہیں کری کوئی نہیں ہے لیکن یہ جو بیلڈنگیں بن نہیں کوئی پوچھنے والا ہے یہ روڈ خراب ہے تو کوئی پوچھنے والا ہیں ہم کس کے پاس جائیں یہ بھی کسی کو نہیں پتا کوئی دارہ ہو جو موجود ہو یہ یہ اس کا administrative unit کوئی تو ہوگا جہاں بیٹھے ہوئے جہاں جس علاقے میں بیٹھے ہوئے کوئی اس کو پتہ ہے کہ وہ کس کے پاس جائے دیکھیں ہمارا تو سسٹم نظر آتا ہے کہ دیکھیں traffic کا آپ system دیکھ لیں تو traffic کے جو مطلب traffic کا جو نظام چل رہا ہے یا جو چیز ہے وہ اب جو اس کا head ہے یا جو وہ اس چیز کو دیکھیں کہ دیکھیں گاڑیاں کیسے جا رہی ہیں road پہ اور مطلب کس طریقے سے traffic violation جو ہے وہ ہو رہی ہے اسی طرح مطلب بہت سے ادارے ہیں جو ان کے جو duties بنتی ہیں وہ اس چیز کو check کریں کہ کیا یہ system ٹھیک چل رہا ہے کہیں پہ کوئی کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا مطلب road اگر خراب ہے یا کوئی اور issue آ رہا ہے تو وہ اس چیز کو دیکھیں تو صحیح نا مطلب کچھ problems تو اس میں آ رہی ہیں نا تو department کا duties کا تو فرق بنتا ہے کہ وہ اپنا فرض اپنی duty ادا کریں اور system کو دیکھیں کہ ہم ایسے ہی لوگ مطلب یہ دیکھ لیں کہ ہر شخص کو اپنی duty کا پتا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا یا وہ صحیح نہیں جا رہا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی مطلب دیکھیں کہ ہماری کیا duty بنتی ہے تو وہ ضرور ادا کرے مطلب اسی جو ذمہ داری جس کی ہے وہ ادا کرے وہ ادا کرے وہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے بلکہ حالانکہ وہ ان کی apparent ہوں گے لیکن وہ کر نہیں رہے جی وہ کام اس طرح کام نہیں کر رہے جیسے بلڈنگ بن رہی ہے تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کوئی تو ہونا چاہیے کیسی بن رہی اس کو چیک کریں یا جیسے روڈز ہیں روڈز اگر ٹوٹی ہیں تو کوئی تو ذمہ داری لے اس کی اور اس کو ڈیلی بیسز پہ منتھلی بیسز پہ انویل بیسز پہ چیک ہونا چاہیے لیکن کوئی چیک کرنے والا ہے جی حضرت صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس میں میں بھی میڈم کی بات کو اگری کرتا ہوں ان کی بات کے ساتھ کہ جو ادارے ہیں جو مطلب اپنے اپنے اگر ایک تو جوریسڈکشن میں اپنے اپنے کام کو پورا پورا کریں گے تو کوئی کسی کوئی شکایت کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیشن جو ہیں جن کو ہم اکثر بلیم کر دیتے ہیں پہلا بلیمونی پہ جاتا ہے ان کو اور جو بیورکریٹک چیزیں ہیں بیورکریٹک جو لوگ ہیں ان کے ہمیں ڈیفائن تو ہم نے کی ہوئے اپنے لا کے اندر کے ان کے کام کیا کیا ہے لیکن ابھی ہمیں خود ان کو سیپریٹ بھی کرنا ہے کہ ان کی انفلوینسز ایک دوسرے کے اوپر نہ ہو پولیٹیشن اپنا پولیٹکس کا کام کریں یا لا میکنگ کا کام کریں جو انہوں نے کرنا ہے اور جو نیچے کی مشینری ہے وہ اپنا جو ان کا کام ہے وہ کریں تو جب پولیٹکس پولیٹیشن کا جب اثر جاتا ہے نیچے تو پھر ڈیشیزنز الگ ہو جاتے ہیں پولیٹکس کے بھی اور نیچے کام کرنے والے جتنے بھی اس کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ یہاں ہمارے ہاں ملک جو ہے وہ نظریاتی طور پر بنایا گیا کہا یہ جاتا ہے نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ اسلام کی عملداری کے لیے بنایا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی عملداری جو ہے اس سے ہم بہتر ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں یا سیکولر یعنی سسٹم کو لے کے ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں دیکھیں مذہب مذہب کی بات جہاں کرتے ہیں تو مذہب کا مطلب مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایک تو ریسپیکٹ اور دوسرا یہ کہ اس کے مطلب برابری مطلب مساوات میں آ جائے یہ جیسے مطلب اسلام آپ کو یہ رولز یا حصول تیہ کرتا ہے کہ آپ کسی مطلب انسانوں کے درمیان میں کیونکہ انسان مطلب اشرف المخلوقات ان کو کہا جاتا ہے تو اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کی ریسپیکٹ سب سے زیادہ ضروری ہے جو ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی کہ ہم ریسپیکٹ نہیں دیتے یا ہم نے ایک کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے ایک لیول بنایا ہے کہ جی یہ اپر ہے یہ مطلب اس کا لیول اس میں مختلف کلچرز کی بنائی ہے تو یہ چیز میں یہ ہم دوبارہ آتے ہیں یہاں یہی سے دوبارہ سٹارٹ لیں گے وقفہ کرتے ہیں وقفہ کے بعد دوبارہ آتے ہیں ناظرین